الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افتراء علی اللہ کذبا ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے افتراء علی اللہ کذبا جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندے اولائکا یعرضون علی ربیہم یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادِ اور گوا کہیں گے هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا علی ربیہم یہ لوگ ہیں هَا أُولَئِ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں کذبوا علی ربیہم جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا علی لعنت اللہ علی الظالمین خبردار سن لو لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت علی الظالمین ظالموں پر ہے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راکھ سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہ کبھی ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ ان کے لئے عذاب دگنا کیا جائے گا مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھا کرتے تھے اُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھڑا کرتے تھے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کہ کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندے یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کو دے دے اور بتوں کو ولیوں کو اللہ کے حضور بلا اجازت سفارش کے جرت رکھنے والا سمجھ لے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کا حصہ یا اس کا ٹکڑا اس کو قرار دے دے تو یہ اللہ رب العالمین پر ایک بہت بڑا الزام لگانا ہے اللہ رب العالمین پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندنا ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ علم میں غلط نقل کرنا جو صحیح بات نہ ہو اس کو آپ نقل کر کے اللہ رب العالمین کے طرف منصوب کر دیں یا پھر نبوت یا وحی کا جھوٹا ہونا اس کا دعویٰ آپ کر دیں کہ یہ جھوٹی وحی ہے یا پھر آپ خواب بنا لیں اور پھر اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھا دیں جو اس سننے نہ دیکھی ہو اور اسی طرح درایت یا عقل کو دین کے معاملات میں درمیان میں لیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر تاخل ہیں کہ یہ افتراء علی اللہ ہی کا زیباً اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑنا ہے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باننا ہے کہ ہم ایسی باتیں اللہ تعالی کی طرف منصوب کر دیں جو اللہ تعالی نے نہیں کہی جیسے کہ یہودیوں کی باتیں آپ لے لے لن تمسنا نارو اللہ ایاما معدودا کہ ہم جہنم کے اندر چند دنوں کے لئے جائیں گے ہم ابنا اللہ وآحباؤہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اب یہ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں لن یدخل الجنة اللہ من کانا حودن او نصارہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے اب یہ دعوے ہیں جو انہوں نے کیے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ قلاتو برانکم دلیلیں ہیں تو لے کر آؤ کیا اللہ نے تم سے وعدے کیے ہیں کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے اور اسی طرح ہم ولیوں کے مطالق یہ عقیدہ یہ عقیدے اور نظریات رکھ لیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے قبر کے عذاب سے بچائیں گے آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے جنت کے اندر ہمیں یہ لے جائیں گے یہ ہماری اللہ کے ہاں بغیر کسی اجازت کے سفادش کریں گے ہمیں نہ نماز کی ضرورت نہ ہمیں روزے کی ضرورت بس ہمیں ان کی ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور اس کے بعد ہماری کامیابی ہے یہ نظریات در حقیقت کیا ہے اللہ رب العالمین پر افترا ہے جھوٹ گھڑنا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَلَى اللَّهِ قَذِبًا اور کون شخص اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑتا ہے اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ اللہ فرماتے ہیں ایسے جھوٹے لوگ ایسے مفتری لوگ جو کفار اور مشرقین اور منافقین ہوں گے ان کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا وَيَقُولُ الْأَشْحَاد اور جو گواہ ہوں گے اب گواہ کے اندر کون ہیں رسول بھی داخل ہیں فرشتے جو عمل لکھتے ہیں وہ بھی یا پھر وہ علماء جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی یہ سب گواہ کفار کے متعلق اعلان کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے جھوٹی باتیں منصوب کیا کرتے تھے رسول مقررم علیہ السلام نے مومن گناہگار کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف رکھا ہے سیول بخاری کے اندر روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ اللہ تعالی مومن کو قریب کرے گا اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنا دامن ڈال کر پردے میں اس کو اللہ رب العالمین کر لیں گے پھر کہیں گے کہ تُو نے فلاں گناہ کو تُو پہچانتا ہے وہ کہے گا کہ ہاں اے رب یہاں تک کہ جب اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروالے گا اور وہ اپنے دل میں سمجھ لے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر ان گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج میں تجھے وہ بخشتا ہوں تو اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی اور جو کافر و منافق ہوگا تو گواہ ان کے متعلق کہیں گے یعنی اہل ایمان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی رسوا نہیں کریں گے لیکن جو یہ کافر ہوں گے مشرق ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین سب کے سامنے اللہ رب العالمین کو رسوا کر دیں گے اور وَيَقُولُوا الْأَشْحَادُوا هَا أُلَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سن لو یہ بات اچھی درہ ذہن نشین کر لو کہ اللہ رب العالمین کی لعنت کیا ہے ظالموں پر ہے اب ظالم کون ہے تھوڑی سی وضاعت اگلی آیات کے اندر آ رہی ہے اللَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَن اور اس کے اندر عیب ڈھونڈ کر لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اس کے اندر کجیاں تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے کہا جا سکے دیکھو اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے اسلام میں یہ سختی موجود ہے وہ یا پھر اعتراضات اسلام کے اندر جھوٹی باتیں منصوب کر کے ان کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ یہ دوبارہ ہم جو آیا یہ تاقید کے لئے آیا ہے کہ اصل میں یعنی در حقیقت یہی لوگ سمجھ لوگ کے کافر ہیں آخرت کے منکر یہی لوگ ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو آجز کر کے اس کی گرف سے بھاگ نہیں سکتے وہ جب ان کو پکڑنا چاہے گا پکڑ لے گا اس زمین پر بھی پکڑنا چاہے پکڑ لے گا اور آخرت کا تو کہنے ہی کہ وہاں سے تو کوئی بھاگ کر ہی نہیں آسکتا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو چھڑا سکے کوئی بھی نہیں ہے اور نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں کہ حق کو سن لیں حق کو دیکھ لیں یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سن کر اس کے پر عمل کرنا شروع کر دن نہیں فرمایا ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے دگنا عذاب ہوگا کس لیے کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے اس کا عذاب اور دوسرا لوگوں کو اللہ رب العالمین کے رات سے انہوں نے روکا تو اولائیک اللذین خسیرو انفساہم پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا یعنی کتنا بڑا نقصان مشرق یہ کفار کر رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جھوٹ باندھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اسلام سے روک رہے ہیں اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولائیک اللذین خسیرو انفساہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وَوَلَّعَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے یعنی جھوٹے دعوے کیے سب کے سب وہ گم ہو جائیں گے کوئی دادتہ کوئی دستگیر ان کی مدد کے لئے نہیں آپ پہنچے گا کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا سب ان سے دور ہو جائیں گے اور بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر کیا ہے وہ اعلان برات کریں گے ان کے جو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے جن پر وہ سہارا رکھتے تھے وہ سارے کے سارے اعلان برات کرتیں گے پھر جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی اعلان برات کریں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا آتیہم زعفینی من العذاب اللہ ان کو ڈبل عذاب دے ان پر بڑی لانت کر دے کیوں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا تو آج دنیا کے اندر انسان اللہ عبالعالمین نے اس کے سامنے حق کو رکھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا پھر کیامت کے دن یہ باتیں کرے گا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے اللہ کہتے ہیں سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے کیامت کے دن اگر کوئی ہیں تو وہ یہی کفار ہیں یہی مشرقین ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نقصان اٹھانے والا نہیں ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین